یہ شعور ہم کو پورے مسلمانوں میں پیدا کرنا ہے یہ کام اس وقت جو دعوتی تقاضے ہیں اور اسلام کے تعلق سے غلط فہمیوں کو دور کرنے کے اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے جو تقاضے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں اتنے شدید ہیں ان کا والیوم بھی اتنا زیادہ ہے اور ان کی انٹینسٹی بھی اتنی شدید ہے کہ تحریک کا چھوٹا سا گروہ اس کو نہیں کر سکتا ہم کو بہت بڑی تعداد میں افرادی قوت چاہیے بہت بڑی تعداد میں صلاحیتیں چاہیے ٹائلنٹ چاہیے اسکلز چاہیے یہ سب درکار ہیں تو پوری امت کو اس کام کی طرف ہم کو متوجہ کرنا ہے لگانا ہے اب یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں بڑی اپورچنٹی اور بڑا چیلنج ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے اگر آپ نے اس موقع کو استعمال کیا اپورچنٹی کو استعمال کیا تو انشاءاللہ کامیابی کا سربلندی کا ایک نیا دور شروع ہوگا اور خدا نہ خواستہ ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا اس موقع کو گوایا تو پھر اللہ کی سنت ہم کو معلوم ہے کہ بڑی اپورچنٹی کے ساتھ ہمیشہ بڑی آزمائش وابستہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی اتنا ہی سخت ہے تو اللہ تعالیٰ نے حالات پیدا کر دیئے ہیں ابھی جو کچھ حالات ہیں جن کا میں ذکر کروں گا وہ حالات آپ دیکھئے کہ یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ حالات ہیں ان حالات کا ہم کو اس کے پوزیٹیو پہلووں پر ہماری توجہ ہونی چاہیے ابھی ہر جگہ صرف نگیٹیو پہلووں کی بات ہوتی ہے آزمائش ہے چیلنج ہے تاریخ میں ایسی سچویشن کبھی نہیں پیدا ہوئی انتشار ہے فلائیں فلائیں ٹھیک ہے وہ سب ہے اس کا ہم مقابلہ کریں گے لیکن جو اس کے پوزیٹیو پہلو ہیں جو مواقع یہ حالات پیدا کر رہے ہیں ان مواقع پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے اس کا بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے مسلمانوں کو بھی یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت یہ دعوت دین کے کام کے ساتھ وابستہ ہے اگر ہم دعوت کا کام کریں گے تو اللہ کی مدد نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی یہ کام نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو اس کے انسار نہ بنے جو اس کے مددگار نہ بنے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے اے رسول جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ یعنی دعوت دین کا کام کرو دعوت کا کام کرو اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو کیا ہوا تم نے رسالت کہا قدع نہیں کیا اور اس سے آگے قرآن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ کہ لوگوں کے مقابلے میں اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ بڑی اہم بات ہے وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ لوگوں کے مقابلے میں اللہ تمہاری مدد کرے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يَحَدِلْ قَوْمَ الْكَافِرِينَ اس کی جو ترجمہ تشریح ہمارے بہت سے مفسرین نے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی کافیروں کو کامیابی کے راستے کی طرف رہنمائی نہیں کرتا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی دو وعدیں ہیں ایک وعدہ یہ ہے کہ وہ نسرت کرے گا تمہاری مدد کرے گا تمہارا ساتھ دے گا کافیروں کے مقابلے میں اسلام کے مخالفین کے مقابلے میں اللہ تمہاری تائید کرے گا تمہاری نسرت کرے گا تمہارا مددگار بنے گا اور دوسرا وعدہ کیا ہے کافیروں کو کامیابی کے راستے کی طرف رہنمائی نہیں کرے گا ان کو کامیابی کا راستہ نہیں بتائے گا اللہ تعالیٰ لیکن کب شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ دعوت دین کا کام کرو دعوت دین کا کام کرو تو اللہ تعالیٰ کافروں کو وہ راستہ نہیں دکھائے گا جس کے نتیجے میں وہ سپر پاور بن جائیں وہ بڑی طاقت بن جائیں وہ تم پر حکومت کرنے لگیں وہ تم کو دبانے لگیں تمہارا استحصال کرنے لگیں اللہ تعالیٰ ایسے راستے کی طرف ایسی کامیابی کی طرف ان کی رہنمائی نہیں کرے گا لیکن یہ مشروط ہے دعوت دین کے کام کے ساتھ ہم یہ کام کریں گے تو ایسا ہوگا یہ کام نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا تو ہمیں یہ بات آج ہماری امت بہت فکر مند ہے مستقبل کو لے کر کہ ہم یہاں رہیں گے نہیں رہیں گے سٹیزن رہیں گے نہیں رہیں فلان یہ سب تو ان کو بتائیے کہ اگر یہ کام کرو انشاءاللہ سارے مسائل تمہارے حل ہوں گے تمہارے دشمن کبھی فتحیاب نہیں ہوں گے لیکن اس کام سے روگردانی کرو گے تو پھر اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ نہیں ہے قضوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کہ اللہم آتی ما واتنی کہ اے اللہ جس کا تُو نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما اللہم ان تُحلِق حاضح العساء بتا من اہل الاسلامی لا توبت فی الارض اے اللہ یہ چھوٹا سا گرو اگر یہ ہلاک ہو گیا تو پھر زمین پر تیری بندگی تیرے دین کا تسلسل باقی نہیں رہے گا دعوت دین کا تسلسل باقی نہیں رہے گا ایک بڑے مفقر علیمیان عدوی نے اس کی تشریح کرتے میں کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا خبول ہوئی مسلمان باقی رہے مسلمانوں کی بقا اور مسلمانوں کی حفاظت یہ دعوت دین کے تسلسل کی خاطر ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو باقی رکھا ان کی حفاظت کی اور ان کی نسرت کی اور ان کو زندہ رکھا تو وہ صرف اس لیے کہ دعوت دین کا تسلسل باقی رہے اللہ کی عبادت اللہ کی بندگی اس زمین پر باقی رہے اللہ کے دین کی طرف بلانے کی کوشش جدجہد اس زمین پر باقی رہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اسی کے لئے قبول ہوئی اب اگر اس مقصد کو ہم حاصل نہیں کرتے ہیں تو پھر ہماری بقا ہماری حفاظت کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا کوئی جسٹیفیکیشن باقی نہیں رہتا دنیا کی عام قوموں کے لئے حفظ و بقا ان کے تحفظ ان کے پروٹیکشن کا جو انحصار ہے وہ فطری اصولوں پر ہے کہ وہ محنت کریں گے جدجہد کریں گے تو باقی رہیں گے ورنہ ہڑ جائیں گے لیکن اہل اسلام کے لئے ان فطری اصولوں کے ساتھ ساتھ کچھ الہی اصول بھی ہیں کہ ان کے وجود کی بقا دعوت دین اور دین کی بقا کے ساتھ ہے اللہ تعالی نے اس لئے بچایا ہے کہ دین باقی رہے دین کی دعوت باقی رہے وہ کام اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمارے باقی رہنے کا ہماری حفاظت کا کوئی سبب کوئی جسٹیفیکیشن باقی نہیں رہتا تو یہ سب باتیں ہمیں دردمندی کے ساتھ سوز کے ساتھ امت مسلمہ کو سمجھانی چاہیے اور پوری امت کو اس کام کے لئے لگانا چاہیے